شرط السابع من شروط الصلاة استقبال القبلة استقبال القعب استقبال مکہ جو ساتویں شرط ہے نماز کی وہ یہ ہے کہ معنو قبلے کی طرف مکہ کی طرف ہو جائے لابد ان استقبال القبلة عندما يصلی الا فقط النافل فقط في السفر يصحن يصلی حیث توجہت بالدابة والراحل والقطار والسیارہ والطائر اپریحار جائے کسی بھی وقتی کے لیے جو نماز پڑھنا چاہتا ہو کہ وہ قبلے کی طرف ہو جائے اپنے رخ کو اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لے سوائے او شخص کے جو نفل نماز پڑھتا ہو تو اس کے لیے کسی بھی طرح نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی چاہے وہ ٹرین میں سفر کر رہا ہو اور ٹرین اس طرف بھی جائے نماز ہو جائے گی یا ہوای جہاز میں ہو یا کسی سواری پہ ہو گھوڑے پہ ہو ہوت پہ ہو تو اگر وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ایک دفعہ قبلے کی طرف ہو کر کے نیت کر لے اور وہ جدھر جائے اس کی نماز ہو جائے گی نعم اور جو آٹھوی شرط ہے وہ یہ ہے وقت کا داخل ہونا سمیں کا ہو جانا نماز کے سمیں کا ہونا اور کسی بھی وقتی کے لیے یہ کسی بھی پرکار سے درست نہیں ہے کہ وہ نماز کو اس کے وقت ختم سمیں ختم ہونے کے بعد پڑھے نعم الشرط التاسع والاخیر ستر العورہ او اخف کامل الزینہ في الصحر اور جو نومی شرط ہے نماز کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے پورے جسم کو ڈھاب لے یا جس پرکار سے وہ اپنے آپ کو سجا سوار سکتا ہے اس طریقے سے سجا سوار کے نماز پڑھنے کو جائے نعم المرع لا بدن تستر جميع البدن الا وجہہ عندما تصلي محلہ کے لیے سمست بدن کو ڈھاپنا ضروری ہے سوائے چہرے کے نعم اما الرجل يستر من السرہ الى الرکبہ پرنتو جو مرد ہیں جو پوروش ہیں وہ گھٹنے سے لے کر کے نابی تک اس کو ڈھاپنا اس کے لیے ضروری ہے نعم مع استحباب ستر العاتقین و اخذ کامل الزینہ في الصلاح واللہ اعلم پرنتو مانو کے لیے مستحب یہ ہے جو پوروش ہوں ان کے لیے وہ پورے بدن کو ڈھاپیں اور اپنے کندھوں کو ڈھاپ کر کے نماز پر ایسا کرنا اس کے لیے مستحب ہے